دوست و نمشکار کیسے آپ لوگ کل کے لئے تیار ہیں بلکل تیار ہوں گے ایسا میرا پورا بسواس ہے کیونکہ میں نے پندرہ بیس دن سے نئے ویڈیوز دینا بند کر دیا آپ لوگ آرام سے ریویزن کر سکیں کوئی ایسا ویڈیو اس سمیں نہیں بنانا چاہیے ہم سکشکوں کا یہ دائت ہونا چاہیے کہ آپ کا مائنڈ خراب کر دے کہ ارے ابھی اتنا پڑھنا ہے جیسا کی میں دیکھ رہا ہوں حالانکہ یہ درباہ گزنک ہے کہ ریویزن کرانے کے جگہ جو ہے لوگ نئی نئی چیزیں پروس رہے ہیں ٹھیک ہے پورا آپ کو اٹھا کر کے بکس دے دے رہے ہیں چوبیس چوبیس گھنٹے کے ویڈیوز دے دے رہے ہیں یہ سب آپ کے لئے فائدہ کم نقصان زیادہ کریں گے ایسا میرا ماننا ہے ابھی آپ کو جو یہ پندرہ بیس دن تھا پورا ریویزن میں اپنے لگانا تھا جیسا کی ہم نے بتایا تھا جتنی چیزیں دی گئی ہیں ہماری طرف سے وہ پریابت ہیں آپ کو کوالیفائی کرنے کے لئے ٹاپر نہیں بننا ہے آپ کو ریسرچ نہیں کرنا ہے اتنے آپ کوالیفائی ہو جائیں گے اگزام اورینٹیٹ ہمیں سب پڑھا ہی رہنی چاہیے اور اپنی جو ایک پاٹھ پستک ہے فیکٹ والی اس پر ویسواس رہنا چاہیے آپ کو کہ وہاں سے باہر وہاں سے جو آپ کے پاس لوسینٹ یا کوئی بھوک ہے گھٹنا چکر وہاں سے آپ کے چالیس پرسط سے لے کر پچاس پرسط تک وہاں سے پرشنہ آ جائیں گے اس میں کوئی دورہ نہیں تھوڑا بہت چینج کر کے اس لئے اتنا پریشان ہونے کہ آپ کو اشکتہ پریلیمز کے لئے نہیں ہے اپنے اوپر بھروسہ رکھیں اپنی تیاریف بھروسہ رکھیں ریویزن کریے لگا تھا فیلال ابھی ان سب کا سمیہ نہیں رہا اب سمیہ رہا اگزام دینے کا لاب جا رہے ہیں تو دو مہتپون باتوں کا دھان دھیان آپ کو رکھنا ہے پہلی بات پدوں کی سنکھیا کم ہے ابھی بڑھے گی نشت روپ سے بڑھے گی لیکن کتنا بڑھے گی کب بڑھے گی یہ ابھی اندھیرے میں ہے اس لئے آپ ابھی یہی مان کر چلیں گے جو پدوں کی سنکھیا آئی ہے دو دھائی سو تین سو کے آس پاس ہے ابھی اتنے پہ ہی آپ کو بھی تیاری اپنی اسی انسوار آپ کو اگزام دینا ہے دوسری بات ہے کہ نیگیٹیو مارکنگ ہے ون تھرڈ خطرناک پوزیشن ہے اس کے علامہ سی سیٹ جن کا کمجور ہے سی سیٹ والوں کو دھیان دینا ہے کہ سا سے پہلے سی سیٹ والوں کو سمجھا دوں یو پی ایسٹیم بڑا برا حال ہوا اس بار جو لوگ پہلے پیپر میں بہت جبردست کیے ہوئے ہیں وہ سیکنڈ بیپر میں فیل ہو رہے ہیں یا پھر اگدم بارڈر لائن پہ ہیں تو ایسی استثیتی نہیں رہنی ہے نہیں تو آپ کی مینز کی تیاری میں بہت زیادہ اس کا کور پر بھاؤ ہوگا کیونکہ اگزام جب نزدیک آ جائے گا ریزلٹ کے پاس تب آپ کچھ کر نہیں پائیں گے چاہ کر بھی پریلیمز دینے کے بعد ہی جسٹ آپ کو تیاری شروع کر دینی ہے مخی پرکشہ کیونکہ ہم اپنا بیچ اسٹارٹ کر دیں گے مخی پرکشہ کا انسر رائٹنگ ترنت اسٹارٹ کر دیں گے بار اکٹوبر سے ہی انسر رائٹنگ پریکٹس اسٹارٹ ہو جائے گی اور اگزام اورینٹڈ جو تیاری ہیں مینز کی سب سے پہلے کر انٹ فیس سے شروع کریں گے اور اس کو انت تک پہنچائیں گے تو اس لئے آپ کو پہلے دن سے لگ جانا ہے ٹھیک ہے انسر رائٹنگ اور مینز کی تیاری کے لئے اس کے لئے آپ کو جہاں رہی ہے کہ سی سیٹ میں کم سے کم آپ اچھی پوزیشن رکھیں تین چار پرشن ادھر ادھر ہوں تب بھی کچھ فرق نہ پڑے اس کے لئے جو رہی ہے کہ ہندی ہندی کے سارے پرشن انگلیش والے ہیں تو انگلیش کے سارے پرشن صحیح کریں اس کے بعد ریجننگ بہت آسان آتی ہے سیلویز میں آسان چیز ہے وہ کر لیجے پچھلے پرشنوں پچھلے جو پیپرز ہیں ان کو ابھی بھی دیکھیں کا سمیں ابھی بھی دیکھ لیجے تو ابھی سترہ اٹھارہ پرشن پرانے پوچھ لیے آتے ہیں نہیں تو دس پندرہ تو کر لیں گے آپ اتنے میں ہی آپ کا سیلیکشن ہو جانا ہے ماد مادی کا بولک کا میرا ویڈیو پڑا ہوا ہے آپ لوگ دیکھ لیجے اس کو یہ دو سوال جو آتے ہیں اس سے وہ آپ کے ہو جائیں گے تیسہ آپ فری کے ہیں ان میں آپ پاس ہو سکتے ہیں آرام سے چالیس میں تالیس پرشن آرام سے ایجلی آپ کے صحیح ہو سکتے ہیں دوسری بینا رسک کے جن کو میت نہیں آتی میت کو چھونا نہیں آپ کو دھیان دی جائے گا اگل بگل والا اب سسٹم نہیں رہا کیونکہ کوویڈ نائنٹین ہے تو دور دور بیٹھائے جائیں گے تو اس چیز کو دھیان میں رکھئے گا یہ سوچ کر کہ اگل والے سے پوچھ لیں گے بگل والے کو میت نہ آتی رہی تب کیا کریں گے یہ سوچیں دوسری بات کہ یہ تو نیگیٹیو مارکنگ اور یہ تو سرشن آتمک بات ہو گئی دوسری بات آپ کے مائنڈ کی مائنڈ سیٹ اپ کر کے آپ جا جائیے پہلے سے سوچ کر مچ جائیے کہ ہم کو اتنا ہی کرنا ہے اس لئے میں ابھی کٹ آف کا کوئی ڈسٹن پہلے ہوتا تھا کیونکہ نیگیٹیو مارکنگ نہیں رہتی تھی تو ایک انوان لگ جاتا تھا ابھی نیگیٹیو مارکنگ ہے تو پیپر کیسا آئے گا اس پہ ڈپینڈ کرے گا کٹ آف کتنی جائے گی اس لئے پہلے سے مائنڈ سیٹ اپ کر کے نہ جائیے کہ ہم کو اتنا ہی کرنا ہے یہ سب بلکل مت سوچیں جتنا آپ کو آئے اپنے اوپر بھروسہ کر کے اپنی پڑھائی پر بھروسہ کر کے وہ کرنا ہے جو نیا پرشن آئے گا اگر آپ نے اس نیا پرشن کو کہیں نہیں دیکھا ہے یا تیاری کے دوران ہمارے میٹرز میں جو میں نے آپ کو میٹر پروائیٹ کیا ہے تو یہ ماننے کے چلیئے کہ سب کے لیے نیا پرشن ہے نہیں آ رہا ہے چھوڑ دیجئے اس کو رسک مت لیجئے ڈاؤٹ ہے تو ڈاؤٹ والے آپ کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ جو ہم نے بتایا تھا آپ کو ڈیلیٹ کرنے کا میتھڈ کی کیسے آپ آفشنز کو ڈیلیٹ کر کے جو گلت آفشن ہیں ان کو پکڑ کر کے صحیح آفشن تک پہنچ سکتے ہیں وہ طریقہ حالانکہ اب سب اپنانے لگے ہیں نیا طریقہ نہیں رہا گیا ہے لیکن وہی کارگر طریقہ ہے ڈاؤٹ والے پرشن ہیں ان کو نکالنے میں ٹھیک ہے تو نہ تو بہت زیادہ اور کانفیڈنس میں رہنا ہے بہت زیادہ ایک دم ڈیڑھ سو کر دیا ایسا بھی نہیں ہونا ہے کوئی نہیں کر سکتا ہے اور نہ بہت زیادہ لو کانفیڈنس میں کہ اب تو گئے ہم یہ سب نہیں سوچنا ہے آپ کو جتنے پرشنہ رہے ہیں وہ پریابت ہیں آپ کی تیاری کیوں سارا اگر آپ کی تیاری پرفیکٹ ہے تو آپ کو بلکل ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے بلکل رسک لینے کی ضرورت نہیں ہے سو تک پہنچ جا رہے ہیں تو آگے کرنے کی اوشکتہ نہیں ہے سو سے ادھک میرٹ جائے گی نہیں کٹا آف جائے گا نہیں کسی بھی حال میں کتنی بھی سیٹے رہے ہیں تو کل آپ لوگ ایک دم پڑھیا سے اگزام دیکھ کر آئیے اس کے بعد کل دوپہر میں اور پھر شام کو اچھے سینسر جو کی ہے اس کے ساتھ کٹاف کا ڈسکسن ہوگا اس کے بعد بارہ تاریخ سے آروں کا بی ایو کا اور یو پی پی سیس تینوں کا مینز کا سبحارم ہو جائے گا مکہ پرکشا کی تیاری کا سبحارم ہو جائے گا تو آپ سبھی کو کل کے لیے دھیر ساری شک کامنا ہے بہت بہت دھنیواد اور آپ سب کی جائے ہو وجائے ہو جائے ہو